سوال آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے سورج گرہن میں ہمارے لیے کیا طریقہ کار سکھایا گیا ہے سورج اور چاند اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہیں اللہ نے ایک جگہ نہیں بار بار ان کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں سورج اللہ کی وزا کردہ تقدیر سے خاص طریقے پر چل رہے اور چاند بھی اس کی منزلوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقدر اور فکس کر رکھا ہے یہاں تک کہ وہ ایک خجور کی خوشک شاخ کی مانند ہو جاتا ہے نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے اور دونوں اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اس قدر مسخر کر دیا اتنا بڑا سا یہ آگ کا ایک گیند اور پھر اس میں ٹریلینز ان ٹریلینز کی تعداد میں اٹومک ریاکشنز وہ ایک اٹومک ریاکشن اور ایکسپلوزن جروع زمین پر ہوا تو اس نے ناگساکی اور ہیروشیما کی اتنا بڑا دیزاسٹر اور کلامٹی جو ہے وہ برپا کر دی اور پھر اس کو زمین سے آسمان میں مسخر کیا جانا اس کا ایک خاص ہر روز کے ایک خاص گھڑی ایک خاص وقت ایک لمحے میں ایک خاص زاوی اور ڈگری پر تلو اور غروب ہونا ایک خاص رستے پر روز متین چلنا اور پھر اس سے ایک نہیں اتنے مزاعدہ فائدے زمین پر بسنے والوں کو پہنچانا یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنائے اللہ کی مخلوق میں سے کسی ایک کو اگر آنکھ بھر کے دیکھ لیا جائے بصیرت اور بسارت کے ساتھ دیکھ لیا جائے تو اللہ کی پہچان کے لیے کافی ہے لیکن وہ دور جہلیت کے لوگ وہ مشرق بتپرست لوگ جب اس سورج کو چاند کو ستاروں کو دیکھتے تھے تو ان سے مروب ہو کے انہی کو پوجھنے لگتے تھے خالق کو پہچاننے کی بجائے مخلوق کی عبادت کرنے لگتے تھے بنانے والوں نے دور ابراہیمی میں کیا کیا نہ بنایا انہوں نے شماس دیوتا سورج کے حوالے سے بنایا اور ننار دیوتا چاند کے حوالے سے فرمایا حالانکہ اللہ سبحانہ تعالی سورہ حامی مسجدہ میں آیت نمبر ساتھ میں فرماتے ہیں من آیاتی اللیل والنہار والشمس والقمر یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند لا تسجدو لشمس والقمر تم اس سورج اور چاند کو سجدے نہ کرو واسجدو لیلہ اللذی خلقہن اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا ہے تم ہی یاہو تابدون اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو گویا یہ اللہ کی ذات اس کی صفات اس کی اختیارات اس کی قدرت اور اس کی طاقت کے مظہر بھی ہیں اور پھر پوری کی پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالی کی بندگی اور عبادت کا طریقہ بھی اختیار کرتی ہے تو جہاں تک یہ سورج کا تلو ہونا غروب ہونا اس کا ایک خاص رستے پر چلنا ایک نومل ناچرل فنومنا ہے اور اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے وہیں پر یہ چاند کے گرہن کا ہونا یہ بھی نومل ناچرل فنومناز میں سے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو اللہ کی پہچان اس کی وحدانیت اس کی کبریائی اس کی بزرگی اس کی شان اس کی قدرت اس کی طاقت اور اس کی حکومت اور اس کے اقتدار کی پہچان کا ذریعہ بننا چاہئے وہ چاند اور سورج جو چلتے چلتے ایک دن گرہن آ جاتا ہے یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے موزات اور نشانی اور قمالات اور اس کی پہچان کا ذریعہ بننا چاہئے اس میں کرنے کے کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا اگر میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کا حوالہ دے کر بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا کرتے تھے تو ایک حدیث بخاری میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کے روایے سے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ تاب گرہن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہو کر کھڑے ہو گئے آپ گھبرائے کہ کہیں قیامت نہ ہو پھر آپ مسجد میں تشریف لائے اور اتنے طویل قیام رکوع اور سجدود کے ساتھ نماز پڑھائے کہ اتنی طویل نماز پڑھاتے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا پھر آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کیلئے بھیجتا ہے نیزی کسی کے مرنے جینے کی وجہ سے ظہور پذیر نہیں ہوتی لہٰذا جب تم کبھی ایسا دیکھا کرو تو ذکرِ الٰہی کی طرف توجہ کرو اور دعا اور استغفار بھی خوب کرو پہلے کچھ احادیث میں بتاتی ہوں اور پھر ہم اس کو سام اپ کریں گے کہ کرنے کے کام کیا کیا ہے حدیث کیا ہے اور سنت میں رویہ کیا ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے آفتاب کو گرہن ہوا آپ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے اٹھے اور جلدی سے مسجد میں داخل ہو گئے ہم بھی مسجد میں آئے تو آپ نے ہمیں دو رکعتیں پڑھائیں یہاں تک کہ آفتاب روشن ہو گیا یعنی کتنی طویل تھی کہ سورج کا گرہن جو ہے وہ ختم ہوا تب تک پڑھاتے رہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے نہیں ہوتے یہ تم جب کسی کو دیکھو تم جب اس کو دیکھو تو تم نماز پڑھو دعا کرو یہاں تک کہ تاریخ کی جاتی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ اللہ سبحانہ تعالی ان کے ذریعے اپنے بندوں کو دراتا اور خوف دلاتا ہے اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیدہ حیات میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا اور یہ اسے دن ہوا جس دن آپ کے لختے جگر حضرت ابراہیم ان کی وفات ہوئی تو لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ غم آیا ہے تو اس پر سورج چاند اور اللہ کی جو مخلوق اور کائنات کی چیزیں وہ بھی غم زدہ ہو گئی ہیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند اور سورج کسی کے مرنے اور پیتا ہونے سے گرہن نہیں ہوتے جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری کی حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے نماز پڑھائی اور بہت ہی طویل قیام کیا پھر رکو کیا تو بہت طویل پھر رکو کے بعد قیام کیا تو بہت طویل مگر قیام سے پہلے قیام سے کچھ مقتصر پھر آپ نے طویل رکو کیا جو پہلے رکو سے کم تھا پھر سجدے پھر سجدہ بہت طویل کیا اور دوسری رکت نے بھی ایسا کیا جیسے پہلی رکت میں اور پھر نماز سے فارغ ہوئے تو آفتاب صاف ہو چکا تھا یعنی آپ ان میں لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو یہ رکتیں ہیں وہ کتنی طویل تھی اور کتنی دیر تک جاری رہی یعنی جب تک سورج گرہن ختم نہیں ہو گیا اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و سنہ کے بعد فرمائیں کہ یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ دونوں کسی کے مرنے جینے سے گرہن نہیں ہوتے تو جس وقت تم ایسا دیکھو تو اللہ سے دعا کرو تکبیر کرو نماز پڑھو اور صدقہ خیرات کرو تو گویا یہ میں نے جو آپ کو پانچ حدیث پڑھ کے بتائیں اس میں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید بھی ہیں اور کچھ آپ کی سنتیں بھی ہیں اب آپ سمپ کر لیجئے کہ سب سے پہلا طریقہ تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر مند ہو جاتے تھے اور خوف زیادہ ہو جاتے تھے فکر کیا تھا فکر آخرت اور خوف کیا تھا کہ کہیں قیامت نہ آ جائے تو لہٰذا یہ پہلے دو کرنے کے کام کہ اپنے دل میں اس گرہن کو دیکھنے کے بعد اللہ کی پہچان دل پر تاری کرنے کے بعد فکر آخرت یعنی اس خالق اس مالک اس رازق اس رب جس کی اتنی بڑی قدرت اور شاکار اور نشانی اور موزہ دیکھنے کے بعد اس کے سامنے کھڑے ہونے کا فکر فکر آخرت کو غالب کرنا یہ پہلا کام ہے سنت سے دوسرا کام خوف قیامت کے آ جانے کا خوف یہ بھی ایک تقوی کی قیفیت ہے اور پھر جب یہ فکر آخرت اور یہ قیامت کا خوف ہے تو دیسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں جلدی مسجد کی طرف تیزی سے جیسے حدیث میں آپ نے پڑھا کہ چادر گھسیٹے ہوئے آئے اور آپ خوف زدہ ہو کر جلدی سے مسجد کی طرف لپکے تو نماز کی طرف جلدی کرنا کوئی تیسرا کرنے کا کام فکر اور خوف کے بعد ہے رجوع اللہ کرنا اور رجوع اللہ میں پہلا کام نماز کا پڑھنا ہے ویسے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی حالت میں ہوتے تھے غم خوشی دکھ پریشانی حیبد ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی اپناتے ہوئے نظر آرہے ہیں تو یہاں بھی آپ نے بھی نماز کی جلدی کی اور یہاں پر تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر باجمات نماز پڑھی لیکن ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ صلات قصوف جو ہے یہ فردن فردن اکیلے اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے اجتماعی طور پر پڑھنے کے حوالے سے ہمیں ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں جب گرہن ہوا تو اعلان کر دیا گیا کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے یعنی بقاعدہ آزان نہیں دی جاتی تھی صرف ایک منادی یا کوئی اناؤنس کرنے والا اکیلان کر دیتا تھا اور نماز پڑھا دی جاتی تھی اور باجماعت نماز کا طریقہ یہاں پر ان ساری احادیث میں یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ نے دو رکتیں نماز کی جو ہیں وہ ادا کی اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ قیام رکو اور سجود جو ہیں وہ بہت ہی طویل تھے اور کچھ اور احادیث سے پتا چلتا ہے کہ قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہ صورتیں جن میں قیامت کا تذکرہ اور قیامت کے نظارے دکھائی جاتے ہیں آپ وہ تلابت کرتے تھے میں اور آپ اگر حافظے میں نہ بھی ہو تو ہمیں پتا ہے ہم پہلے لیکچرز میں آپ سن چکے ہیں کہ نوافل کے اندر قرآن کو دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے تو لہٰذا ان نوافل میں دیکھ کر ناظرہ قرآن میں وہ صورتیں جو ہیں ان کو انتخاب کر کے پڑھا جا سکتا ہے اور پھر طویل رکو اور سجود جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا طویل یہ کہ نماز کی حالت اور دعا کی یہ حالت اتنی طویل تھی کیونکہ سورج گرہن جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا تو یہ گویا ایک اگلی سنت اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تاقید کہ تم کیا کرو دعا کیا کرو کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک انہونی سی حالت ہے نارمل کنڈیشن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر آخرت اور قیامت کے خوف کی حالت میں ہے اللہ کے حضور حاضری اور ملاقات کا وہ ایک تقوی کی قیفیت ہے تو اس میں کرنے کا ایک اور کام قصرت سے دعا کرنا اور پھر دعا کونسی استغفار اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا تو یہ کرنے کا اگلا کام ہے جو آپ نے حدیث میں تاقید فرمائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع اللہ کا ایک اور طریقہ کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذکر الہی یعنی تقبیر کرو اتنا بڑا ایک مجزانہ طور پر آسمان کے اوپر ایک ڈیمنسٹریشن اللہ سبحانہ تعالی کی قدرت اور اس کی طاقتوں کی کی جا رہی ہے تو اس میں اللہ کی بڑائی اس کی قبریائی اور اس کی بزرگی اور شان کا اطراف اور آجزی اور انکساری کر کے اس کی تقبیر پکارنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صدقہ اور خیرات کا بھی طریقہ جو ہے فرمایا کیونکہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ صدقہ ٹال دیتا ہے ہر اسحافت کو جو اتر چکی ہے اور جو ابھی نہیں اتری اب ایسے بھی حضرت اسمہ بنت بکر ان کی روایہ سے بخاری ہی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت غلام آزاد کرنے کا حکم فرمایا تو یہ صدقہ خیرات بھی گویا اس تکلیف کو ٹالنے کا ذریعہ بنے گا تو گویا اگر اب میں سام اپ کرلوں تو سب سے پہلے تو یہ کہ سورج گرہن کو اللہ سبحانہ تعالی کی ذات صفات اختیارات اس کی طاقت اس کی ربوبیت اس کی حکومت اور قدرت اور اختیار کی پہچان کا ذریعہ سمجھنا ہے آخرت کی فکر سے اپنے دل کو بھرنا ہے اور قیامت کا خوف یعنی تقویٰ کا معاملہ اختیار کرنا ہے دوسری بات ہے کہ نماز کی طرف رجوع رجوع اللہ رجوع اللہ میں نماز یہ دو رکعت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور چار رکعت کی شکل میں جس میں طویل قیام رکوع اور سجود ہوں گے اور یا تو یہ نماز ہی پورے سورج گرہن کے وقت جاری رہے گی اور ورنہ تکبیریں اور اللہ کا ذکر اور دعا اور استغفار بہرحال زبان پر ذکر الہی کی شکل میں جاری رہے گا اور پھر یہ بھی یہ تو کچھ کرنے اور پھر صدقہ اور خیرات کرنا بھی یہ تو کرنے کے کام تھے اب اس کے ساتھ ایک اور کرنے کا کام یہ کہ لوگوں کو اس کی حقیقت سے آگاہ بھی کرنا ہے اس کے علاوہ اب کچھ چیزیں جو کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس میں سے پہلی چیز یہ کہ اس حالت کو اور اس نیچرل فنومنا کو نحوست یا بدشگونی کے ساتھ منصوب کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کیونکہ جیسے دور جہلیت میں لوگوں کا خیال ہوتا تھا کہ اگر سورج گرہن ہو گیا ہے تو یہ کوئی نحوست ہے اور اس کے ساتھ کوئی بدشگونی ہے اور کوئی شخص مر جائے گا اور یہاں ان کا یہ تصور ہوتا تھا کہ یہ کائنات میں ایک سوک کا سا طریقہ ہے کہ یعنی جب کوئی بزرگ کوئی بہت بڑا سا سردار کوئی بادشاہ کوئی ان کا بڑا سا لیڈر جب کوئی عزت والا شخص مالدار شخص جب فوت ہو جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جیسے سورج کے اوپر بھی گرہن آ گیا تو وہ ایک سوک کا سا تصور تو لہٰذا نہ یہ نحوست ہے اور نہ ہی یہ کوئی کائنات کا سوک ہے یہ صرف اس سے بلکل ہٹا ہوا ایک نومل نیچرل فنومنہ ہے اگر اس سے ہٹ کے ایک اور میں بات جو آج نومز میں بس اوقات لوگ اسوسیئیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ منحوس بھی ہے اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ اس کو سائنٹیفکلی بھی کچھ ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ حاملہ جو عورتیں ہیں ان کے حمل میں خرابی کا ذریعہ بنتا ہے اور کیا یہ مشہور ہے عرف عام میں کہ کہتے ہیں کہ وہ کلیفٹ پالٹ اور کلیفٹ لپس اور جو قدرتی پیدائشی برت مارکس وغیرہ ہے یہ تب نمائع ہو جاتے ہیں بچے کے اوپر اگر حاملہ ماں جو ہے وہ اس وقت باہر نکلے ایسا کوئی معاملہ سائنس سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسے اثرات جو ہیں وہ فیٹس کے اوپر مرتب ہونا ہماری سائنس یا ہماری میڈیکل ٹرمنالوجی میں ثابت ہے البتہ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اس کو سورج گرہن کو سورج گرہن کی حالت میں سورج کو دیکھنے سے البتہ منع کیا گیا ہے کیونکہ اس کی معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو نورمل حالت میں تو سورج کو جب آسمان پر چمک رہا ہوتا ہے تو اتنے آبوتاب سے چمکنے والے سورج کو دیکھنا آنکھ بھر کے دیکھنا ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ فوراں انسان کی آنکھ چپک جاتی ہے آنکھوں میں پانی وغیرہ جاتی ہے کیونکہ شوائیں اتنی تیز ہوتی ہیں لیکن جب یہ سورج کو گرہن لگا ہوتا ہے تو اس کی روشنی تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی اس کو دیکھنا ممکن ہوتا ہے لیکن اس میں سے جو ریس ایمیٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ بہرکیف آنکھوں کی جو پردہ ہے اس کو ڈیمیج کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں اور یہ ریٹنل برنز کر دیتی ہیں اور یہاں تک باقاعدہ ایک میڈیکل ٹیمینالوجی جسے ایکلپس بلائنڈنیس کہتے ہیں گرہن کی وجہ سے بینائی کا جاتے رہنا وہ موجود ہے تو لہٰذا اس کو دیکھنا تو ہے پسندیدہ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ کسی نحوست کو یا حاملہ ماں کی کسی بدشگونی کو یا بچے کے نقص کو منصوب نہیں کیا جا سکتا اور یہاں تک کچھ قوموں کے اندر تو یہ طریقہ کار بھی سوچ میں ہے کہ اس وقت شواؤں کی وجہ سے کھانا اور پانی وغیرہ جو ہے وہ بھی سب خراب ہو جاتے ہیں اور اس وقت کھانے پینے سے بھی لوگ بنا کرتے ہیں یہاں تک کہ کچھ کے اندر تو یہ بھی طریقہ ہے کہ کھانے پینے کو پھینک دیا جاتا ہے ایسا معاملہ بھی شرعی طور پر بھی اور ویسے بھی سائنٹیفکلی اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور بات ختم کرنے سے پہلے میں اتنا بتا دوں کہ ذکر الہی کے حوالے سے دعا استغبار تکبیر اور نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعقید بھی فرمائی اور اپنی سنت سے بھی کر کے دکھائی لیکن اس کے علاوہ کوئی خاص مقصوص دعا جو ہے وہ سورج گرہن کے لیے سنت سے ثابت نہیں ہے اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ سورج گرہن کے حوالے سے تو یہ طریقے اور یہ تعقیدیں ہمیں حدیث اور سنت سے پتا چلتی ہیں لیکن چاند گرہن کے حوالے سے کوئی خاص تاقید الگ سے وضع نہیں کی گئی نہ ہی آپ نے سنت میں کوئی خاص عمل کیا نہ ہی آپ نے اپنی حدیث میں کوئی چاند گرہن کے حوالے سے نشانی جو ہے وہ بتائیے بہرحال اس کو بھی اللہ کی پہچان کا ذریعہ اور اس کی طاقت کا مظہر جو ہے وہ سمجھنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے سارے ہی شعبوں میں اور زندگی کے مختلف موقعوں میں قرآن اور حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا رہبر اور رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ